بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید اس وقت ایسے شکل میں ہمارے سامنے موجود نہ ہوتا کہ جس طرح اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ پچھلے چاند سالوں سے یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ پاکستان اب جی ایف سامنٹین تھنڈر بلاک تھری کے لیے نہ صرف رشیان میڈ آرڈی نائنٹی تھری انڈین کو ٹیسٹ کرنے کی خاش رکھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ چاند سالوں سے چاند سالوں سے ٹیسٹ کیا جائے گا مگر اب روس کی طرف سے ایسی خبر آئی ہے جس نے اس بات پر موڈ ثبت کر دی ہے کہ جی ایف سامنٹین تھنڈر بلاک تھری کے لیے آرڈی نائنٹی تھری انڈین کو ہی سیلیکٹ کر لیا گیا روس کی طرف سے یہ خبر پاکستان کو انڈین کی فرامی کے حوالے سے نہیں بلکہ یہ خبر ہے آرڈی نائنٹی تھری انڈین کو جی ایف سامنٹین تھنڈر کے لیے مزید بہتر بنانے کے لیے روس کی طرف سے پاکستان کی جی ایف سامنٹین تھنڈر بلاک تھری کے لیے جو انڈین روس میں اس وقت تیار کیے جا رہی ہیں ان میں کس قسم کی موڈیفکیشن کی گئی اور اس رپورٹ کے مطابق انڈین کو کن سہائیتوں کا حمل بنایا گیا آج اس آپ کو ہی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ لوگوں سے صرف اتنی سے گزارش کروں گا کہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل اور جامع معلومات مل سکیں ناظرین اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آرڈی نائنٹی تھری انڈین اس وقت جی ایف سامنٹین فائٹر جیٹ کے لیے روس میں کن سہائیتوں کی حمل بنایا جا رہی ہیں ہمارا مسائے ملک بھارت پچھلی دو دہائیوں سے یہ دہائیاں دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ روس پاکستان کو آرڈی نائنٹی تھری انڈین کی فرامی روک دے کیونکہ ان انڈین کی مدد سے پاکستان اور چینہ ایک ایسا فائٹر جیٹ بنانے میں مصروف ہیں جو بھارت کی ایر فورس کے لیے شدید پچھلے سال پاکستان کے ان فائٹر جیٹ نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ آرڈی نائنٹی تھری انڈین سے لیس جیو سیونٹین تھنڈر بھارتی ایر فورس کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں ایک بار پھر بھارت کی ان دہائیوں کا جواب روس کی طرف سے مصبت نہیں دیا گیا اور پاکستان اور چینہ کو ان انڈین کی فرامی مسلسل جاری رہی ان انڈین کو لے کر ایک بار پھر روس کی طرف سے بھارت کی موں پر ایک زوردار تماشچہ اس وقت مارا گیا جب رشین کمپنی کی طرف سے یہ خبر افیشلی طور پر پبلش کی گئی کہ وہ ایک نئے قسم کے انڈین کو ڈویلپ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پریشر چیمبر میں اس کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے روس میں انڈین کی ٹیسٹنگ کوئی نئی بات نہیں لیکن جب کمپنی کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ انڈین آرڈی نائنٹی تھری انڈین ہے جس کو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کے لیے نہ صرف موڈیفائی کیا گیا بلکہ اس کی پرفارمس کو بڑھانے کے لیے اس انڈین کو اب بقاعدہ ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے اس قبر کے سامنے آنے کی دیر تھی کہ بھارت میں صفے ماتم بچ گیا کہ بھارت میں صفے ماتم بچ گیا روس کی کمپنی یونائٹڈ انڈین کارپوریشن کنٹرول ڈویلپمنٹ اور مینی فیکچرنگ ڈیپارٹمنٹ ملٹری ریلیٹڈ اور ایرو سپیس ریلیٹڈ انڈین بنانے کے لیے ذمہ دار تھی ان کی طرف سے یہ کھا گیا کہ روس ایکسپورٹ کے لیے آرڈی نانٹی تری انڈین کو نئے سرے سے ڈیویلپ کر کے ٹیسٹ کر رہا ہے روس کی طرف سے بقاعدہ یہ کھا گیا کہ آرڈی نانٹی تری انڈین نے جو بھی موڈیفیکشن اس وقت کی جا رہی ہیں وہ پاکستان چینہ کے جیسا ہونٹین تھنڈر فارڈ جیٹ کے لیے ہی کی جا رہی ہیں یہ خبر آپ کو رشین پریس ریلیز میں بھی مل جائے گی اور اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے اب جیسا ہونٹین تھنڈر بلاک سری میں جو اپگریٹڈ انڈین لگائے جائیں گے ان کو اس وقت روس میں تھرمل پریشر چیمر میں ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے اور اس انڈین کو نام دیا گیا آرڈی نانٹی تری ایم میں انڈین کا موڈیفیکشن کے بعد آرڈی نانٹی تری انڈین میں کیا صلاحیتیں مزید بہتر ہوں گی ان کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس انڈین کو جیسا ہونٹین تھنڈر بلاک سری کے لیے اس لیے موڈیفائی کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستانی ایر فورس چاہتی تھی کہ بلاک سری کی سپیڈ پہلے بلاکوں سے زیادہ ہو اس کے علاوہ انڈین میں امرجنسی انڈین سٹارٹ موڈ بھی نصب کیا جائے انڈین کو اس صلاحیتوں کا حمل بھی بنایا جائے کہ امرجنسی کی صورت میں اس کا فیول ڈریم کیا جا سکے یعنی یہ انڈین بلاک سری میں جب نصب ہوگا تو جیسا ہونٹین تھنڈر بلاک سری انڈین کے حوالے سے بھی ایک ایسا فائٹر جیٹ ہوگا جو کسی بھی جدید اور مارڈرن فائٹر جیٹ کے ہمپلا ہوگا روس میں اس وقت آرڈی نانٹی تری انڈین صرف اور صرف جیسا ہونٹین تھنڈر بلاک سری کے لیے ہی موڈیفائی کیا جا رہے ہیں اور اب ان کو جیسا ہونٹین تھنڈر کے لیے چیمبر میں ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ انڈین ایک سنگل انڈین کے حامل فائٹر جیٹ کا انڈین ہے کیونکہ روس خود کوئی بھی سنگل انڈین کا حامل فائٹر جیٹ اس وقت نہیں بنا رہا اور نہ ہی کوئی ایسا پروڈیکٹ روس میں جاری ہے جس نے سنگل انڈین کی حامل فائٹر جیٹ بنائے جا رہے ہیں رپورٹس کے مطابق آرڈی نائنٹی تری ایم میں انڈین میکسیمم 9300 کلو گرام کی فورس پیدا کرنے کا حامل ہوگا اس سے نہ صرف جیسا ہونٹین تھنڈر فائٹر جیٹ کو بہتر سپیڈ مہیا ہوگی بلکہ اس تیارے کی منوئر ابیلٹی میں بھی خاصہ اضافہ ہوگا اس سے پہلے جیسا ہونٹین تھنڈر میں جو آرڈی نائنٹی تری انڈین لگائے جا رہی تھی ان کی ترسٹ 8300 کلو گرام تھی جیسا ہونٹین تھنڈر بلاک 3 کے تین پروٹو ٹائپ چینہ میں دو انڈین کے ساتھ ٹیسٹنگ فلائٹ کے مرائل سے گزر رہی ہیں ایک میں چینیز میڈ انڈین لگایا گیا ہے جبکہ دو فائٹر جیٹ ریشن میڈ آرڈی نائنٹی تری انڈین سے لیس ہیں ناظرین جب یہ کھا گیا کہ جیسا ہونٹین تھنڈر کے پہلے بلاکس والا انڈین ہی جیسا ہونٹین تھنڈر بلاک 3 میں بھی لگایا گیا ہے ناظرین اس خبر کے سامنے آتے ہی اس خبر کی تصدیق بھی ہو گئی کہ پاکستان کے جیسا ہونٹین تھنڈر بلاک 3 میں آرڈی نائنٹی تری انڈین ہی لگائے جائیں گے اس سے پہلے کاش مکاش کی صورتحال تھی کہ پاکستان شاید چینیز ڈبل یو ایس سیریز کے انڈین جیسا ہونٹین تھنڈر بلاک 3 میں لگائے حالانکہ ایک سال پہلے یہ خبر تھی کہ پاکستانی ائر فورس کی طرف سے چینز و ایس سیریز کے انجن جیف سامنٹین تھنڈر بلاک 3 کے لیے ریجیکٹ کر دیا گئے تھے اور پاکستانی ائر فورس نے ریشن آرڈی 93 انجن کے ساتھ ہی جاننگ کا فیصلہ کیا تھا روس کی طرف سے اب یہ خبر کنفرم کر دی گئی اور پاکستانی ائر فورس کے جیف سامنٹین تھنڈر بلاک 3 میں اب جو آرڈی 93 انجن لگایا جائے گا وہ ناصر و بیترین خصوصیات کا حمل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں دوسری بہت سے جدید میجر تبدیلیاں بھی کی جائیں گی اس سے ناصر و پاکستانی ائر فورس کو ایک بہترین جیف سامنٹین تھنڈر بلاک 3 ملے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس تیارے کے دوسرے ممالک کو سیل میں جو ریکاوٹیم پیدا تھی وہ بھی اب دور ہو چکے ہیں اور امیر ظاہر کی جاتی ہے جیف سامنٹین تھنڈر بلاک 3 جو کہ روز خبروں میں آتا ہے کہ بہتر سے بہتر اکویبمنٹ سے لیس کیا جا رہا ہے جلدی بہت سے خریدار ممالک کو اپنی طرف متوجہ کرے گا آرڈی آنٹی تھری انڈین کی پاکستان کو روس کی طرف سے فرامی اس بات کا اشارہ بھی ہے روس پاکستان کو مستقبل میں دوسرے اپنے جدید ویپن بھی فرام کر سکتا ہے لیکن روس کے ساتھ ان اتیاروں کی ڈیل کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی مزید منت کی ضرورت ہے جبکہ جیس آنٹین تھنڈر بلاک 3 کے لیے کی آرڈی نائنٹی تھری انڈین فرام کرنے کے لیے کی روس نے بھارت کی اس ریکویسٹ کو ایک بار پھر رد کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کو آرڈی نائنٹی تھری انڈین فرام نہ کرے روس کی طرف سے نئے انڈین کی پاکستان کو فرامی کی خبر سنتے ہی انڈین ائر فورس اس وقت مزید صدمے سے دو چار ہے ناظرین اس بارے میں اپنی رائے کا زار آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تار ٹکنالو جی پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتے رہیں کیونکہ ناظرین ہم ہر روز پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ تمام تار انفارمیٹیو ویڈیو بنات رہتے ہیں اور ہمارے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے ناظرین اپنے پیارے ملک پاکستان سے محبت کا اضافہ کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام ایلوز کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجئے گا ناظرین پاکستان پاکستان کی مسلح فواج پاکستان کے گمنام ایلوز پاکستان کے مائناز انجینئر سائنس دانوں کشمیریوں اور فلسطینیوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ناظرین اگلی ویڈیو تک جازت چاہوں گا اللہ نگے بان